تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹہر نہیں سکتے ہم نے ٹہر سکتے تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کیسے عجیب الفاظ ہیں اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے انڈیل نہ کسے کہتے ہیں جیسے بالتیاں بھر بھر کے پانی کسی یہ اوپر انڈیل ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے نہ 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 صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے بہت بہت مشکل ہے بھئی لڑنا بہت مشکل ہے تو کیا کر کے ہم پر صبر افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا وہاں نا برتن میں وہ پورا آپ کیا کرنے ہیں کسی یہ اوپر ایسے اُلڑ دیں ایسے اللہ بالتیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جمع دے یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر کیسا منظر ہوگا اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا اس لئے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں جہاد معمولی عبادت جو بھی اپنے ملک کے لیے اپنے دین اور مذہب کے لیے اسلام کے لیے لڑتے ہیں ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہیں تو وہ کیا کہنے لگے اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جمع دے اور ہم پہ سبر کو انڈیل دے اللہ کی مدد آئی وہ تھوڑے سے کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے یہ بھی ختم ہو جاتے تو بنی اسرائیل تو گئی ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی وہ بھی ختم تو پوری دنیا تو گمرا تھی تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا تو بھئی جیسے مرضی ہیں اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھئی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام جیسے مرضی نالائق ہیں انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا تو اللہ نے کیا کیا اللہ فرماتے ہیں فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا دعود جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے نا صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے انہوں نے حدف بنایا تھا جالوت کو جو سب سے زیادہ طاقتور یہ بڑی بات ہوتی ہے نا دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو انڈا بور چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا دعود علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت نہیں پہلے تو عام عمتیوں کی طرح تھے تو قرآن کہتا ہے دعود علیہ السلام نے دعود نے کس کو حدف بنایا جالوت اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو حدف بناتا ہوں جالوت ان کو قتل کروں گا وقتل دعود جالوت اور دعود علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے لہذا فتح میں جیسے کھلاریوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک من آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا دعود کا اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی کیا عطا کر دی نبوت اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی کیونکہ لڑنے کے لیے کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے جنگ کا تجربہ ہونا بہادری ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناو صرف نیک آدھر نیک ہونا کافی نہیں ہے ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سوپا جاتا ہے جو اس کام کا احل بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی حکومت اور نبوت نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا اور دعود علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی خلافت بنی اسرائیل کی خلافت بنی اسرائیل کی خلافت بنی اسرائیل کی خلافت بنی اسرائیل کی خلافت